ہمسکال دوستو سواگت ہے آپ سبھی لوگوں کا میرے یوٹیوب چینل میں جس کا نام ہے تفریکٹ ریور دوستو دوستو ایسا میں نے پہلی بار دیکھا ہے کہ جب ایک ساتھ الگ الگ جگہ پر اوکسیجن کی کمی کے قارن کافی لوگ مارے گئے ہوں یا علاج نہیں ملنے کے قارن لوگ مارے گئے ہوں کورونا ویرس سے پیڈیت جو بھی مریض ہوتا ہے وہ ٹھیک تو ہو جاتا ہے لیکن جب ایک سے زیادہ کافی زیادہ مریض ہو جائے تو انہیں ٹھیک کرنا بہت ہی مسکل ہو جاتا ہے اسی لئے آج کل بہت سالے لوگ مارے جا رہے ہیں اسی کورونا ویرس کی وجہ سے پیشلے سال ہم نے اس کو کافی زیادہ سیریسلی لے لیا تھا لیکن دھیرے دھیرے ہو اس کو بھولتے گئے اور آج آج جو ہمیں پدینام دیکھنے کو مل رہے ہیں وہ سب آپی کے سامنے ہیں دوستو اترہ کھن کے دہرہ دون جیلے کے ایک سکس میں جو بات دیئے اس کو آپ لوگوں کو ضرور سننا چاہیے دیکھئے نمشلار لاپروائیوں کا پتلا ہوتا ہے انسان اور انسان اسی کی سجا بھوگتا ہے اور شاید میں بھی آج مجھے معلوم نہیں ہے میری ٹیشٹ تو ہوئی نہیں ہے لیکن دو دن سے جو میری حالت ہوئی ہے میں نے باہر جو بریانی کھائی تھی ہے اس کے بعد جو میرا سواست بگڑا ہے آج اس کا بہت برا پھل مل رہا ہے مجھے دھیرے دھیرے گلے میں کھراس آئی پھر گلے میں درد ہوا پھر سر میں درد ہوا پھر باڈی میں درد ہوا پھر فیور آیا اور اب ٹھنڈ لگ رہی ہے کھاس رہا ہوں اور آنکھیں پوری گرم ہو گئی ہے سانس لینے میں دکت ہو رہی ہے چھاتی میں درد دے رہا ہے میں شوڑ تو نہیں ہوں لیکن جو سنکیت اور جو یہ مہماری چل رہی ہے بھاگوان نہ کرے مجھے اس کے سیمٹم سے نجر آ رہے ہیں آپ سے یہ ویڈیو اس لیے شیئر کر رہا ہوں صرف ایکی مقصد سے مجھے آپ لوگ کی بدھائی خیال رکھنا اپنا دھیان رکھنا یہ کمنٹس نہیں چاہیے یا مجھے آپ کی کوئی بھی مدد نہیں چاہیے ہر انسان اپنی مدد خود کرے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو شیئر کرنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ باہر کا نہ کھائیں باہر نہ جائیں ریال میں سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کریں اور اسٹے ہوم گھر پہ رہیں اس بار کا کرونا واقعے میں بھیانک ہے پچھلی بار میں نے اتنا اناج باٹا اتنا گھوما کچھ بھی نہیں ہوا ایک چھیک تک نہیں آئی لیکن آج دو دنوں سے چھیک بکھار چکر سیر درد چھاتی میں درد ساتھ لینے کے تکلیف پورے ہاتھ پیر کے جوائنٹوں میں درد ناک میں درد ہو رہا ہے آنکھیں ایک دم گھرم لگ رہی ہیں بہت برا اسی کے کچھ دن بعد اس سکس کی موت ہو جاتی ہے دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایک کرونا وائرس نہ ہو تو آپ کو کوویڈ سرکشہ گائیڈ لائن کا پالن کرنا چاہیے ماسک جرور پہننا چاہیے ہزار بار کہا گیا ہے کہ ماسک پہنی ماسک پہنی ماسک پہنی آپ جو بھی ماسک پہنتے ہیں اس کو ایک بات پہن لیتے ہیں تو اس کو دوبارہ چھوئے مت دیکھا جاتا ہے کہ لوگ ماسک کو ٹھیک کرنے میں لگے ہوئے رہتے ہیں بار بار اسے چھوٹے رہتے ہیں یہ سب بلکل بھی نہیں کرنا ہے ایک بار آپ نے جو ماسک پہن لیا اس کے بعد آپ اس کو پھیکنے کے لیے ہی اسے چھوئیں گے اور ایک دن میں آپ کتنے بھی ماسک بدلو کوئی دکھت نہیں لیکن ایک ہی ماسک آپ کئی دن تک مت پہنیے ایک ہی ماسک آپ ایک سے زیادہ دن تک بلکل بھی مت پہنیے جو ماسک آپ پہنتے ہیں اسے پھینک دیجئے اسے جلا دیجئے کچھ بھی کر دیجئے لیکن اس کو دوبارہ بلکل بھی مت پہنیے نہ ہی کسی کو پہننے دیجئے اور یاد رکھیں کہ گھر سے باہر کی جو چیزیں ہیں اسے گھر میں بلکل بھی مت لائیے نہ ہی گھر میں کسی امیے لوگوں کو آنے دیجئے اور سینٹائز کرتے رہیے گھر کو بھی خود کو بھی بار بار جب تک یہ ختم نہیں ہو جاتا بار بار کرتے رہیے باہر کا بلکل بھی نہیں کھانا ہے گھر میں بنانا ہے گھر کا یہ کھانا ہے خوب کھانا ہے اپنی امیونٹی بڑھانے کے لئے آپ کو کھانا خوب کھانا ہے ڈائیٹنگ پھولو مت کریے کوئی اگر ڈائیٹ کے چکر میں کوئی بھوکا رہتا ہے تو ایسا بلکل مت کریجے آپ کو خوب کھانا کھانا ہے اپنی امیونٹی بڑھانی ہے آپ کو آسا کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو میرے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر ضرور کریں اس ویڈیو کو